اگلہ کوئی سے نائے جی کہ کیا سنی شیعہ کا نکاح درست ہے اس میں میرا سوال ہے وہ مولان مدودی رحمہ اللہ سے نا اچھا مددی گال ہے مولان مدودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کئی صحابہ نے جزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی ان کو کیا مسکا تھا وہ بھی کر لیتے دودی صاحب نے ہنٹی وینم دیتا انہوں نے کہا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کر لی وارثی رسول تو حسین تھا میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی حضور کے بچے نے باقیوں نے کیوں کر لی میرے کہلھتا بازی پوچھو نا کہ باقیوں نے کر لی چیز ہے حسین نے کر لی ایک پکی جواب ہے کیا زبردست جواب ہے تو ان سوال تجھے ریپیٹ کرو کیا سنی شیعہ کا نکاح ضرورت ہے اس کا بھی میں بھکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب یہود و نسارہ شرک بھی کرتے تھے لیکن اللہ نے ان کو بینفیٹ اف ڈاؤٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرک تھے ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا قرآن نے کہی یہ نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو نا بدھ پرس کے ساتھ منع کیا اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی اور اجماعی امت ہے کسی کا بھی انکار نہیں ہے تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سنی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کاپی رائٹس کا مقدمہ کریں گے اس نے جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں تو شیعہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں محمد اور علی محمد کہتے ہیں آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اہل بیس بار ہی نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد اور علی محمد تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل دالت میں مقدمہ پیش کریں کہ ایک عورت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر مانتی ہے نعوذ باللہ اور وہ آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے اور عزت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتی ہے اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بلا کہہ دیا اور مجھے مولانا ساکھ صاحب کی بات یاد آگی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا عثمان علی کا یا نبی علیہ السلام کا تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا اسلام سے باید نہیں نکل سکتا کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا آپ اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا نعوذ باللہ یا اللہ کا تو یہ ان کے جذباتی روئی ہیں شیعہ ہوں سنی ہوں سب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے البتہ کف کا ایشو ہے میں تو اگلی بات کرتا ہوں میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بریلوی اپنی بچی کسی اہل ادیس یا دیومندی کو دے گا تو وہ تو شیعہ نہیں ہیں وہ تو سنیوں کے آفشوٹ ہیں سر یہ سوال بدلیں سنی شیعہ کہنے کا اس سوال کو یہ کریں کہ بریلوی کی لڑکی کا دیومندی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ کہیں گے نہیں دیومندی کی لڑکی کا بریلوی وہ یہ آپس ہی نہیں کرتے تو اسی ڈی وڈی فرق پہنچ گئے ہو انہوں تو اے ہی مات نہیں ہے بلکہ یہ آتی اور مماتی کا نکاہ نہیں ہوتا دیومندیوں میں آپس میں درائی ونڈ سے فتوہ نکلا ہوا ہے مفتی کی کال چڑھی گئے یوٹیوب پہ تبلیگی جماعت والوں نے کال کیے جیہاں فتوہ دیں یہاں پہ ایک مماتی دیو بندی عالم دین ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں ان کا بیدت ہی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو بچی کا نکاہ کہاں سے دیں گے جو بندی آپس میں نہیں دوسرے سے نکاہ کر سکتے میرے بھائی ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے ماننے والوں کی بچی کا الیاس قادری صاحب کے ماننے والوں کے بچے سے نکاہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی نقشبندیہ کا چشتیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا وہ قوالی کے قائل ہیں وہ قائل نہیں ہیں اے تو سی تو بہت بڑے دھوٹ اڑ گئے ہو یہ کوئی بھی آپس ہیج نہیں ہوندہ ٹھیک ہے نا جی تو قرآن و دیس میں جس بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں مولویوں کے کہنے پہ نہیں قرآن و سنت کی درائل کی روشنی میں ہر اس بندے کے ساتھ نکاہ ہو سکتا ہے باقی کف آپ دیکھیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سنی ہیں سنیوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں تو بلکہ سنیوں کے ساتھ کیا وہ تو اپنے فرقے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں یہاں پہ کئی الہدیس مولویوں نے لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں کہ جی اپنی بچیوں جائیں وہ انفیوں کا نہ دیں ٹھیک ہے نا وہ تو اہلہ دیس انفی کا بھی نکار نہیں ہوتا لیکن بڑی ارانکن بات ہے کہ ٹی وی پہ سنی شیعہ کنریٹ کو جاگر کیا جاتا ہے تاکہ امت لڑے ورنہ ریالیٹی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہلہ دیس اور بریلوی دیوبندی بھی آپس میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے لہذا ہے سوال ہی جال ہی ہے